آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ این ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں درپیش ہے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی دعا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہماری حاجتیں جلدی سے جلدی جو ہیں وہ پوری ہو جائیں دعائیں جلدی سے جلدی قبول ہو جائیں وہ ان پریشانیوں میں رہتے ہیں کہ آپ کون سا ایسا عمل کریں تو ہمارا جو دعا ہے ہماری جو دعا ہے وہ پوری ہو جائیں ہماری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائیں تو ان کے لئے کافی آماد بیان کی گئے ایک عمل آپ کو بتانے والوں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں ہی کرنی ہوتی ہے کیونکہ دعاوں کے قبول کرنے والا پروردگار ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لئے خدا سے کچھ مانگنے کے لئے جتنا اچھا وسیلہ ہوگا پروردگار اتنی جلدی آپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے اب ظاہر سے بات ہے نبی آزم بہت بڑا وسیلہ ہیں ان کے بعد ان کی آئیمہ اہلی وید علیہ السلام جو ہیں ان کے اہلی وید جو ہیں وہ بہت بڑا وسیلہ ہیں اس میں شک نہیں ہے جہاں مولا متقیان سے لے کے امام زمان اللہ تعالیٰ فوج و شریف تک جتنی ہستی ہیں بہترین وسیلہ خدا تک پہنچنے کا خدا سے دعایں قبول کروانے کا لیکن اس دور میں اگر آپ دیکھیں ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جتنی بھی مشکل دعا ہو ہم اپنے امام کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو یقین و یقین و پروردگار جلدی سے جلدی ہماری دعا کو قبول فرمالے گا اور یہ میں نہیں کہہ رہا روایات کریں آج جو عمل بتانے والوں وہ یہی عمل ہے کہ جو بھی آپ کی مشکل سے مشکل مسئیبت ہو مشکل سے مشکل دعا ہو کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا جتنا مشکل کام ہو اس میں آپ نے وسیلہ امام زمان عجل اللہ تعالی فراج و شریف کا پکڑنا ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو پروردگار آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو دور پوری کر دے گا اور مشکل سے مشکل مسئیبت جو ہے اس کو دور کر دے گا اور کاموں میں آنے والی رکاوٹیں جو ہے وہ بھی پروردگار دور فرما دے گا یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی لیکن امام سے توصل کیسے اکتیار کرنا ہے کس طریقے سے علماء نے جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے سکرین پر چل رہے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہر مشکل گھڑی کی عالم میں باوضو آپ نے زیر آسمان قبلہ رخو کے ستر مرتبہ یہ توصل پڑے تو حضرت حجت ہر مشکل میں مشکل کشائی اور رہبری فرمائیں گے یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے زیر آسمان آنا ہے یعنی کوئی چھت اوپر نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ باہر آ جائیں باہر آ کے قبلہ رخو کے ستر مرتبہ یہ توصل پڑنا ہے جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فالسل حجاز عدرکنی یا ابا صالح المہدی عدرکنی یا ابا القاسم عدرکنی ولا تدعانی انی آجز الغلیل اس طریقے سے آپ مولا سے توصل کریں گے تو مشکل سے مشکل دعا آپ کی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی اور آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں جب وہ دور ہو جائیں گی